subscribe to our channel by clicking the subscribe button click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد مومنین کرام جس طرح دنیا تیز ہو گئی ہے اس طرح ہر چیز میں کچھ تبدیلی آتی گئی ہے اور جس طرح ہمارا معاشرہ برے سغیر کا ہے کہ ہمیں ہندووں سے کچھ چیزیں ملی ہیں کچھ جائز ہیں کچھ ناجائز ہیں کچھ رسومات ہیں کچھ ایسے جیسے کہ مثلا پیروں کا اصلی پیروں کی ہم بات نہیں کر رہے اصلی سعادات جو ہیں وہ متبرک ہیں ان کی دعائیں متبرک ہیں لیکن یہ جیلی پیروں والا سسٹم شروع آئے تعویز کالا علم فلان 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 یہ چیزیں تقریبا ہمیں ہندو سے ملی ہیں کیونکہ ہم مخلوط معاشرے میں رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے لوگ تو اسی طرح جنسی مسائل میں انگریزوں نے دنیا کو تیز کر دیئے تو ایک سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے بار بار تقرار کیا جاتا ہے ہر ایک کو الگ جواب دینے کی وجہ سے تھوڑا مشکل ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے مشکل مسائل ہیں لیکن ذکر کرنا ضروری ہے کیونکہ شریعت ہے اور شریعت نے ہر چیز بتا دی ہے سوال یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو میاں اور بیوی ہیں ایک دوسرے کے جنسی آزا کو ایک دوسرے کے موں میں لے سکتے ہیں یعنی زبان لگا سکتے ہیں یا نہیں تو ایسا کرنا شرعن حرام نہیں ہے جائز ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نامناسب فیل ہے تو ٹھیک ہے نامناسب ہے آپ نہ کریں لیکن دوسروں کو یہ کہنا کہ حرام ہے شریعت اجازت نہیں دیتی مفتی بن جانا فتوہ دینا جائز نہیں ہوتا ایسا کرنا شرعن کوئی حرام نہیں ہے حرام نہیں ہے آپ کے سامنے آپ کی نظروں میں کوئی چیز کبھی ہے تو اس کو آپ فتوہ نہیں دے سکتے کہ یہ حرام ہے تو یہ ٹاپک وہ ہیں جو اہل سنت کے علماء اور کافی دیگر لوگ جو حتیٰ کہ لا علم ہوتے ہیں شریعت سے وہ بھی اپنی چیزیں نکال نکال کے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں تو شریح حکم یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے اگر نامناسب فیل ہے تو نہ کریں اجتناب کریں لیکن اس میں کوئی شرعن حرمت ثابت نہیں ہے میہ بیوی ایک دوسرے کے جنسی آزا کو مملے سکتے ہیں لیکن ایک چیز یہاں ذکر کرنا ضروری ہے کہ اگر منی نکلنے کا ڈر ہے چانس ہے تو اس ٹائم فوراں دوسرے پارٹنر کو ہٹا دینا چاہیے تاکہ منی موں میں نہ لگے کیونکہ منی نجس اور حرام ہے دوسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی کے پستان کو موں لگا سکتا ہے یا نہیں یعنی کہ جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ بچہ دار خاتون ہے اس کا دودھ آتا ہے تو شوہر کو دودھ نہیں پینا چاہیے لیکن وہ جنسی لذت کے لیے بیوی کے سینہ سے یعنی لطف اور لذت اٹھا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ اس لیے ہم ذکر کرتے ہیں اور ضروری سمجھتے ہیں کیونکہ مومنین بعض حلال کو حرام کر دیتے ہیں حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور آپس میں وہ لگے رہتے ہیں کہ نہیں جی یہ شریعت میں ایسا ہے شریعت میں ایسا ہے تو شریح مسائل کے لیے ہمیں سب کچھ اہل بیعت نے قرآن نے سب کچھ بتا دی ہے حرام اور حلال بتا دی ہے شریح حکم ہم نے بتا دی ہے مومنین سے ملتمیس ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی